وہ کونسی عورت ہے جو جہنم میں جائے گی یوں تو کوئی دعوے نہیں کر سکتا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا اور نہ کوئی کسی کو بول سکتا ہے لیکن جب ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں تو حدیث پاک پڑھنے کے بعد ہمیں محسوس ہی ہوتا ہے اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے جو جہنم میں لے جانے کے لائق ہے تو وہ بے شک جہنم میں جائے گا اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ وہ جنت میں جانے کے لائق ہے تو وہ جنت میں جائے گا ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے بے نمازی کتنا بڑا گنے گار ہے ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے جنت میں جانے والا کون ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والو آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی بات لے کر حاضر ہوا ہوں جس بات کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا اگر واقعی ایسا فعل انسان کے اندر ہے تو وہ جہنم میں جائے گا خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو عورت ہو یا مرد ہو دونوں میں سے اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا پہلے میں بات عورتوں کی کرتا ہوں اللہ اکبر وہ کونسی عورت ہے جو نمازیں پڑھتی ہے وہ کونسی عورت ہے جو روزے رکھتی ہے وہ کونسی عورت ہے جو تذبیحات پڑھتی ہے وہ کونسی عورت ہے جو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی ہے وہ کونسی عورت ہے جو سنت بھی پڑھتی ہے نوافل بھی پڑھتی ہے اس کے واوجود وہ جہنم میں جائے گی اس کے واوجود یہ چیزیں اس کو نہیں بچائیں گی اس کے واوجود وہ جہنم میں جائے گی اللہ اکبر یا اللہ لوگ تو نمازیں پڑھ کے جنت میں جاتے ہیں یا یہ کیسی عورت ہے جو نمازیں پڑھے گی تو جہنم میں جائے گی تذبیعات پڑے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی اللہ اکبر جب ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو رسوہ کرتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو گالیاں بکتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر سے توتر آک کر کے بات کرتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو زلیل و رسوہ کرتی ہے حدیث پاک بتاتی ہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے وہ کتنی بھی روزے رکھ لے وہ کتنی بھی تسبیحات پڑھ لے اگر شوہر کو زلیل و رسوہ کرتی ہے اگر شوہر کو گالیاں بکتی ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتی ایسی عورت جہنم میں جائے گی اور جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اپنے شوہر کو زلیل و رسوہ کرتی ہے اپنے شوہر کو گالیاں بکتی ہے اللہ پاک اس عورت کی نہ تو نماز قبول کرتا ہے اس عورت کا نہ تو روزہ قبول کرتا ہے اس عورت کی نہ تو تذبیعات قبول کرتا ہے میری قوم کی بہنوں اگر اپنے شوہر چنہ فرمانیاں کرتی ہو اپنے شوہر کو گالیاں بکتی ہو اگر اپنے شوہر کو برا بھلا کہتی ہو تو اس سے توبہ کر لو یہ فعل جہنم میں لے جانے والا فعل ہے یہ فعل زندگیوں کو برباد کرنے والا فعل ہے ہم نے بیسے بھی دیکھا ہے اللہ اکبر جب نئی نئی شادی ہوتی ہے ایک دو مہینہ صحیح سے رہنے کے بعد گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ اکبر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں اور میں اپنے قوم کے شہزادوں سے بھی کہوں گا نوجوانوں سے بھی کہوں گا جو بی بی کے حقوق ہیں اللہ اکبر اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنے بھائی کو چھوڑ کر اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنی بہن کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آئی ہے اپنے گھر کو الودہ کہہ کر جو تمہارے پاس آئی ہے اب اس کا بھائی کون بنے گا تمہارا بھائی بنے گا اس کی بہن کون بنے گی تمہاری بہن بنے گی اس کی ماں کون ہوگی تمہاری ماں ہوگی اس کا باپ کون ہوگا تمہارا باپ ہوگا اس کو اپنے گھر کا چشم و چراغ سمجھو نہ کہ اپنے پیروں کی جوتھی اور وہ نوبت نہ آنے دو کہ وہ تم سے تو تڑا کر کے بات کرے وہ تم سے گالی گلوچ کرے اللہ کی رسول سے محبت کرنے والو آج میں وہ بات لے کر حاضر ہوا ہوں کہ عورتوں کے اندر یہ اگر یہ فیل پایا گیا تو وہ عورتیں جہنم میں جائیں گی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتی اور ہم نے تو یہاں تک پڑا ہے ایک مرتبہ سیدہ کائنات مغدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ تقیہ زکیہ نکیہ پاکیزہ حضرت فاطمہ تزہرہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے ساتھ کاشانہ محمد میں تشریف لے کر آتی ہیں کاشانہ مصطفیٰ کریم میں تشریف لے کر آتی ہیں اللہ اکبر اور کیا دیکھتی ہیں کہ جب آپ حضرت علی کے ساتھ تشریف لائی ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں میں مو رکھ کر اپنے گھٹنے شریف پر مو رکھ کر رو رہے تھے اور اس طریقے سے اپنے ہاتھ کیے ہوئے تھے اور زارو کتار میرے آقا رو رہے تھے جب میرے آقا زارو کتار رو رہے تھے آنکھوں سے آسو کی لڑیا جاری تھی اللہ اکبر میرے آقا مسکرائے تو کائنات مسکراتی ہے میرے آقا مسکراتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ مسکراتا ہے میرے آقا مسکراتے ہیں تو کائنات کا خطہ خطہ مسکراتا ہے اور جب میرے آقا روتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ روتا ہے میرے آقا روتے ہیں تو کائنات کا خطہ خطہ روتا ہے میرے قوم کے نوجوانوں اپنے نبی سے محبت کرو میری قوم کی شہزادیوں بیٹیوں بچیوں ماہوں نبی کی باتوں پر عمل کرو حدیث مصطفیٰ پر عمل کرو یہ وہ مصطفیٰ کریم ہے جس نے رات و رات تمہارے لئے آنسو بہائیں ہیں جس نے دن کو دن نہیں دیکھا تمہارے لئے رویا ہے اللہ اکبر اور ہما وقت یہ دعائیں کی ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے میں ان کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا پھر تم وہ کام کیوں کرتے ہو جو مصطفیٰ کریم کو تکلیف پہنچاتے ہیں پھر وہ فیل کیوں کرتے ہو جو مصطفیٰ کریم کو اللہ اکبر تکلیف پہنچاتے ہیں مخدومہ کائنات فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ پرماتی ہیں کہ جب ہم علی کے ساتھ اللہ اکبر کاشانہ محمد میں تشریف لے گئے تو میرے آقا اپنے پیروں پر سر رکھ کر رو رہے تھے جب حضرتیف سیدہ نے میرے آقا کو روتے ہوئے دیکھا قریب گئی اور قریب جانے کے بعد عرض کی ابباجان آپ کو کس چیز نے رولایا ہے ابباجان آپ کیوں رو رہے ہیں کونسی چیز ہے جس نے آپ کو رولایا ہے اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جب میں میراج تشریف لے گیا تھا اور جب میں نے میراج کا سفر کیا تھا اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں اس وقت میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا اس وقت میں نے جہنم کو دیکھا اللہ اکبر تو میں اس جہنم کے بھیانک منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں میں اس جہنم کے دردناک منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں میں اس جہنم کے اللہ اکبر اس کا مشاہدہ کر کے میں نے وہاں کا جو عالم دیکھا ہے میں اس کو دیکھ کر آسوبہ رہا ہوں اللہ اکبر حضرت فاطمہ کہتی ہے اببہ حضور اببہ جان آپ نے ایسا کیا بہا پر منظر دیکھا ہے بھیانک منظر کو دیکھ کر جس کو آپ دیکھ کر یاد کر کے رو رہے ہیں آپ نے ایسا کیا منظر دیکھا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا اور جب میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا میں نے دیکھا جہنم کے اندر کچھ عورتیں ہیں جن کو ننگے بدن بغیر کپلے کے اللہ اکبر جہنم میں لٹکایا گیا ہے جن کے بدنوں پر کپلے نہیں تھے ان کو جہنم کی آگ میں لٹکایا گیا ہے جہنم کی آگ میں ان کو جلایا جا رہا ہے اور ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے اللہ اکبر اور وہ دردناک طریقے سے ان کو لٹکایا گیا ہے کہ ان کے بدن بدن نہیں تھے بلکہ آگ کا گولہ بن چکے تھے اس طریقے سے ان کو جہنم میں لٹکایا گیا تھا سیدہ کائنات فرماتی ہیں میرے بابا ان کو کیوں لٹکایا گیا تھا ایسی کیا وجہ تھی ان کا جرم کیا تھا انہوں نے کیا خطا کی تھی انہوں نے کیا غلطی کی تھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا اور جب میں نے جہنم کو جھاک کر دیکھا اور وہاں پر میں نے وہ عورتیں دیکھی جن کو بغیر کپڑے کے جہنم میں لٹکایا گیا ہے جہنم میں ان پر عذاب دیا جا رہا ہے تو میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل مجھے بتاؤ تو صحیح یہ کون عورتیں ہیں جن کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے یہ کون عورتیں ہیں جن کو بغیر کپڑے کے لٹکایا گیا ہے تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں اللہ اکبر جو پتلا پتلا لباس پہنا کرتی تھی جو پتلا پتلا چھوٹا چھوٹا لباس پہنا کرتی تھی یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو ایسا لباس پہنتی تھی اور تصور کرتی تھی کہ قوم ہمیں دیکھے اور فتنے میں مبتلا ہو جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتی تھی یہ آپ کی قوم کی وہ عورتیں ہیں آپ کی امت کی وہ بچیاں ہیں آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو چھوٹا چھوٹا لباس پہن کر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر قوم کو فتنے میں مبتلا کرتی تھی یا رسول اللہ آج اسی کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا گیا ہے آج اسی کی وجہ سے ان کے بدن کو آپ کے حوالے کیا گیا ہے آج اسی کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے یہ دنیا میں رہتی تھی اللہ اکبر اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی یہ دنیا میں رہتی تھی اپنے حسن کی نمائش کر کے لوگوں کو دکھایا کرتی تھی یہ دنیا میں رہتی تھی تو ایسے ایسے کپڑے لایا کرتی تھی ایسے ایسے کپڑے پہنا کرتی تھی اور یہ تصور کیا کرتی تھی کہ جب ہم کپڑے پہن کر نکلے جب ہم بدن پر کپڑے ڈال کر نکلے جب ہم کپڑے پہنے تو قوم ہمیں دیکھے قوم ہمیں دیکھ کر فطرے میں مبتلا ہو اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرنے والوں ایک بات یاد رکھ لینا میدانِ محجر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا تمہارا باپ تمہیں نہیں بچائے گا تمہارا بھائی تمہیں نہیں بچائے گا نہ تو تمہارے باپ کی شریعت ہے نہ تو تمہارے بھائی کی شریعت ہے نہ تو تمہارے خاندان کی شریعت ہے یہ شریعتِ مصطفیٰ ہے اگر تم نے نیکیا کی ہے تو تمہیں نیکیاں ملیں گی اور تم نے گناہ کیا ہے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی نیکیوں کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا لیکن تم شکر مناؤ میری قوم کی بچیوں شکر مناؤ کہ تم اتنے گناہ کرتی ہو اور تم اتنے گناہ کرتے ہو اس کے باوجود اجاو عذاب نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے پتا ہے معلوم اس کی وجہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ کملی والا نبی ہمارے درمیان موجود ہے مدینے والا آقا ہمارے درمیان موجود ہے اگر وہ کملی والا نبی ناؤ تھا تو یہ دنیا نہیں بنتھی کسی کا وجود نہیں ہوتا آج تم اپنے مصطفیٰ کو ناراض کر رہی ہو پردے کو تم نے بالائے تاک رکھ دیا ہے برقے کو تم نے بالائے تاک رکھ دیا ہے تم نے چھوٹے کپلے پہننا اپنے لئے فیشن سمجھ لیا ہے پتلے لباس پہننا اپنے لئے فیشن سمجھ لیا ہے اللہ اکبر والی وڈ اور سیریل کو دیکھ کر اور ان کے نقشے قدم پر چل کر اپنے آپ کو تم اچھا تسلیم کر رہی ہو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہی ہو قوم کی شہزادیوں قوم کی بچیوں کیا تم بھول گئیں قبر کے بچیوں کو کیا تم بھول گئیں قبر کے ساپوں کو اللہ اکبر اگر آج تمہاری اصلاح نہ کی جائے اگر آج تمہیں نہ بتایا جائے تو تمہیں کون بتائے گا تمہیں کون سمجھائے گا کہ قبر کے اندر بھی آگ بھڑکائی جائے گی قبر کے اندر بھی آگ جلائی جائے گی اور قبر شریق قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو باقی کی منزلیں تمہارے لئے آسان ہو جائیں گی لیکن قوم کی بچیوں مجھے بتاؤ سہی کیا تمہیں لحاظ نہیں کیا تمہیں عدب نہیں کیا تم سیدہ کائنات مقدومائی کائنات حضرت فاطمہ تو زہرہ کی تعلیمات کو بھولے بیٹی ہو اس سیدہ زینب جس نے قربلا کی دھرتی پر جب کھیموں کو آگ لگائی گئی تھی جب کھیمیں جلا دئیے گئے تھے اللہ اکبر سیدانیہ اپنے بالوں سے پردہ کر رہی تھی اور جلے ہوئے کھیموں کے ٹکڑوں سے پردہ کر رہی تھی کیا تم نے ان کی تعلیمات کو بھولا دیا کیا سیدہ سغرا کی تعلیمات کو بھولا دیا کیا سیدہ سکینہ کی تعلیمات کو بھولا دیا اور کیا تم بھول گئیں کہ ایک مرتبہ امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے پاس بیٹھی تھی اتنے میں کیا دیکھتے ہیں ایک نابینہ صحابی تشریف لے کر آتے ہیں اور سیدہ آئشہ کے سر پر ڈپٹا نہیں تھا اس وقت آپ ننگے سر تھی آقا میرے تشریف فرما تھے جب نابینہ صحابی تشریف لے کر آئے تو میرے آقا نے فرمایا آئشہ تم ڈپٹا رکھ لو سر پر آئشہ اپنے بالوں کو ڈھک لو تو امہ آئشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ نابینہ شخص ہے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تو میرے آقا نے اشارت فرمایا اے آئشہ وہ نابینہ ہے تم تو نابینہ نہیں ہو نا وہ اس کی آنکھیں گئی ہوئی ہیں تمہاری آنکھیں تو تمہارے پاس ہیں نا تم تو نابینہ نہیں ہو سر پر ڈپٹا رکھو آئشہ صدیقہ نے سر پر ڈپٹا رکھا ہے میری قوم کی شادیہ دیو قوم کی بچیو یہ ہماری مائیں تھی اسلاف کی مائیں تھی اللہ اکبر یہ نبیوں کی بیویوں تھیں جنہوں نے کبھی پردے کو نہیں چھوڑا یہ نبیوں کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے کبھی پردے کو بالا اطاق نہیں رہا کبھی مسیبت بھی آئی مشکل بھی آئی پریشانی بھی آئی کبھی پردے کو نہیں چھوڑا ہمیشہ برکا کیا ہے ہمیشہ پردہ پہنا ہے ہماری بچیوں کا عالم کیا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اسکول جاتی ہیں تو گلے میں ڈپٹا رکھ کر کوچن جاتی ہیں تو گلوں میں ڈپٹا رکھ کر اب تو ڈپٹا بھی گائب ہو گیا اب تو ڈپٹا بھی دور دور چلا گیا اب تو جینس پینٹ چلنے لگی اب تو شرچ چلنے لگے ہیں اب تو شورچ پہنے جا رہے ہیں حرام کاری بکاری بدکاری کا اڈاپ نے آپ کو بنایا جا رہا ہے اور باپ کو بھی ہیا نہیں آتی بھائی کو بھی ہیا نہیں آتی اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کو بھی ہیا نہیں آتی وہ پتلے پتلے اور چھوٹے چھوٹے لباس اپنی قوم کی بچیوں کو پہناتے ہیں اپنے اندر عقل سلیم لے کر آؤ اور جہنم کی آگ سے اگر اپنی ماں کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے اگر اپنی بہنوں کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے اگر اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے اگر اپنی بچیوں کو بتانا ہے تو انہیں تعلیمات زہرہ دینا پڑے گی ان کو تعلیمات زینب دینا پڑے گی ان کو تعلیمات سغرہ دینا پڑے گی ان کو تعلیمات سکینہ دینا پڑے گی اور ان کو پردہ بتانا پڑے گا فاطمہ کا ان کو برکہ بتانا پڑے گا حضرت سیدہ زینب کا ان کو بتانا پڑے گا کہ ان سیدانیوں نے کتنی مسئیبتیں برداشت کرنے کے بعد مشکلیں برداشت کرنے کے بعد اللہ اکبر ایک ایک چادر ہوتی تھی اور اس میں بھی بہتر بہتر پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے تب بھی پردے کو نہیں چھوڑتی تھی آج میری بہنوں کے پاس آج میری ماں کے پاس پوری پوری علماریاں بھری ہوئی ہیں ددس بیس بیس جوڑے موجود ہیں پچاس پچاس جپٹے موجود ہیں پانچ پانچ برقے موجود ہیں اس کے واوجود بھی پردہ نہیں ہے اس کے واوجود بھی برقہ نہیں ہے اس کے واوجود بھی پردے کو بالائے تاک رکھ دیا گیا ہے اس کے باوجود بھی برکے کو بالا اطاق رکھ دیا گیا ہے کیا مو لے کر جاؤ گی سیدہ فاطمہ کے پاس کیا مو لے کر جاؤ گی سیدہ زینب کے پاس یہی کہ آپ نے کربلا میں اپنے بچوں کو قربان کر کے پردے کو نہیں چھوڑا یہاں ہمارے پاس ددس برکے موجود تھے تب بھی پردہ نہیں کیا پچاس پچاس جوڑے موجود تھے تب بھی پردہ نہیں کیا